پردیش سرکار کی طرف سے چھات چھاترہوں کے سرماگرد وکاس اور ویگیان میں روچی پیدا کرنے کے لیے انسپائر ایوالڈ مانک یوجنہ کے انترکت ایک دیوسی پردیشنی کا آئیوجین گروہار کو میاں صاحب اسلامیہ انٹر کالیج میں آئیوجیت ہوئی پردیشنی میں منڈل کے چوون ویڈیالوں میں سے ایک سو سٹھ چھات چھاترہیں پنجی کریت ہوئے جس میں سے ننانوے چھات چھاترہوں نے ویگیان پردیشنی میں اپنا ہنر دکھایا ویڈیالہ کے پردیشنی زفر احمد خان نے بتایا کہ اتر پردیش سرکار کی طرف سے چینیت پرتی ایک چھاتر کو پروچٹ تیار کرنے کے لیے دس ہزار روپے خاتے میں دیئے گئے ہیں ویگیان پردیشنی میں چینیت ہوئے چھات چھاترہیں راجستری پرتیوگیتہ میں پرتی بھاگ کریں گے بہت سارے بچوں میں انویٹیو تھاٹ دیکھنے کو ملے بھوش میں بھارت میں ویگیانی کی کمی نہیں ہوگی نیرلائک سنٹینڈوز ڈگری کالیج کے ڈاکٹر سی او سیمویل ڈاکٹر ایم ایچ خان ڈاکٹر شمشاد احمد خان ڈاکٹر کی بی گپتہ نے پرتی بھاگی چھات چھاترہوں کے پروچٹ کا ملیانکن کیا اس سمدھ میں گورک پونیو سمداتا سے بات کرتے ہوئے سوردہ کسان بالکہ انٹر کالیج کوری رام کی پرتی بھاگی چھاترہ شیرہ گپتہ اور میاں صاحب اسلامیہ انٹر کالیج کے پردانہ چاہرے زفر احمد خان نے کہا کالیج کے پروچٹ عن میں پر کمکٹ سے باہت کرتے ہیں موسیقا 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 یہ دیکھیں اندر جو ہے اب اس کے بعد کیا کیا جائے گا یہاں تا اس کو کیا جائے گا اس کے بعد اسی سے اے اور نکال دیا جائے گا جب اے اور نکال جائے گا تو اس کو نکالنے کا چانس نہیں اس کو جال میٹھے جل میں شیپ سے موٹی کا اتبادن کسے ہوتا ہے تالاپ سے شیپ نکال کے اس کے بعد اس کو پوکھرے میں مطلب کسی بھی ٹینک میں رکھ دیا جاتا ہے اس کے بعد یہ نوکلیس تیار کیا جاتا ہے ڈیزائن اور اس کو شیپ کی سرجری کرنے کے بعد اس میں ڈالا جاتا ہے 12 مہینے کے بعد اس کا تیار ہو جاتا ہے ڈیزائن کس طرح کا ہوتا ہے موٹی کیا خاصیت ہوگی ہام موٹی جیسے نچھتر میں لوگ سوچتے ہیں کہ موٹی پہن لیں اور تو موٹی موٹی کو پہنا جاتا ہے تو اسے لوگ دوا میں بھی استعمال ہوتا ہے اس کا اتر پردیش سرکار کی اور سے چھاتروں میں ویژیان کے پرتی روچی پیدا کرنا ان میں انوویٹیو تھارٹس ڈیولپ کرنا اور نئے ویژیانک انسندھان کی اور اپنا پریاس کرنا ان ادیشوں کو لے کر کے اتر پردیش سرکار کی اور سے انسپائر اوارڈ مانک یوژینا کے انترگت یہ ویژیان پردرشنی ہے جو ایک دیوسی ہے اور منڈل استری ہے اتر پردیش سرکار کی اور سے جو ہے وہ پورے منڈل سے ایک سو چونسٹھ چھاتروں کا چین کیا گیا ہے اور ان ایک سو چونسٹھ چھاتروں کو ان کے کھاتے میں دس ہزار روپے اس کارے کے لیے یعنی جو یہ پروجیکٹ یہ بنائیں گے اس پروجیکٹ کے لیے ان کو دیا گیا ہے اور وہ ان کے کھاتے میں پہنچ بھی چکا ہے اس میں جو ہے وہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ جو یہ سرکار جو کچھ بھی کر رہی ہے وہ صرف بچوں میں جو ہے وہ سائنٹیفک ایٹیچوٹ پیدا کرنے کے لیے کر رہی ہے ایک سو چونسٹھ بچوں میں جو سیلیکٹ ہوئے ہیں اس پردرشنی کے لیے اس میں سے نائنٹی سیون اس وقت پریزنٹ ہیں یعنی نائنٹی سیون نے جو ہے وہ اپنا پروجیکٹ یہاں پر شامل کیا ہوا ہے اور انہیں نائنٹی سیون بچوں کا جو ہے وہ ملیانکن چل رہا ہے اور آج شام تک جو ہے یہ ملیانکن کارے سماپت ہو جائے گا اس کے بعد جو ریزلٹ بنے گا وہ ہم دپارٹمنٹ کو سوچت کر دیں گے اس کے لیے اور پھر اس کے بعد اس میں سے جو چھاتر چائنیت ہوں گے وہ راج ازتری پرتیوگیتہ میں سملیت ہوں گے اس میں بہت سارے بچوں میں جو ہے وہ انویٹیو تھارٹس دیکھنے کو ملے اور میں بلکل اس بات کے لیے جو ہے وہ آشانویت ہوں کہ آنے والے زمانے میں یعنی بھوش میں بھارت میں ویگیانکوں کی کوئی کمی نہیں ہونے جا رہی ہے اس لیے کہ ہر چھتر میں بچوں نے جو ہے وہ اپنے ہنر کا پردرشن کیا ہے اور ادھکانش بچوں نے جو ہے وہ انویٹیو تھارٹس رکھے ہیں اپنے ان کے جو موڈلز ہیں اس کو آپ نے بھی دیکھا ہے اس میں جو ہے بہت سارے بچوں کے جو موڈلز ہیں وہ اس میں نیابن ہے اس میں انہوں نے انویٹیو دھنگ سے اپنی بات کو رکھنے کی کوشش کی ہے